اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوڈنٹس آج کا ہمارا نیکس لیکچر جو ہے وہ ہے عرات کے حقوق اور والدین کے فرائز یہ کیا ہے ہم چپٹر نمبر تھری آئیلی زندگی کے لیکچر نمبر تھری کو ڈسکس کریں گے آج کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں تو آج ہم اولاد کے حقوق سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے سب سے پہلی ہائیڈنگ فرس ہائیڈنگ یہ ہے کہ اولاد کے حقوق بوقت پیدائش ان کے ایک مسلمان بچے کی پیدائش کے وقت اسلام نے جو حقوق متعین کیے ہیں اس میں سے پہلا حقیق ہے کہ پیدائش پر خوشی منانا اور صدقہ و خیرات کرنا نمبر دو ہے جی پیدائش کے بعد اس کو اچھی طرح نہلا کر دائیں کان میں ازان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا تاکہ اس کے مسلمان ہونے کا اعلان ہو جائے بچے کا نمبر تین گھٹی دی جائے جیسے کہ ایک خجور چوا کر بچے کے موہ میں ڈالی جاتی ہیں یہ شہد وغیرہ اس طرح کی میٹھے چیز بچے کے موہ میں ڈالی جاتی ہے ہمارے بڑے جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھٹی دینا نمبر چار ہے اچھا نام رکھا جائے مثلا عبداللہ عبدالرحمن یہ نام اس طرح کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا کہ اس طرح کے نام رکھے جائیں اور پسندیدہ آپ کے نام اس کے بعد یہ بچے کا حقیقہ کیا جائیں حقیقے سے مراد کے جنور زبا کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دی گئے جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو سنت میں آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بہت سی پریشانیوں سے اور آفات و بلیات سے بچہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے نمبر چھے ہے جی خطنہ کیا جائیں جیسے ہم کہتے ہیں سنتیں کروانا تو یہ سنتیں کروانا خطنہ بچے کا یہ کیا جائے یہ اولاد کا حق ہے نمبر ساتھ ہے جی ماں بچے کو دودھ پلائے یہ اولاد کا حق ہے اگر سیکنڈ ہائیڈنگ یہ ہے کہ تحفظ زندگی بچے کا بنیادی حقی ہے کہ اس کی زندگی کا تحفظ کیا جائیں اس کو سیکیور کیا جائیں دیسے کہ بھوگ یا عزت کی خاطر اسلام سے پہلے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے تو آج بھی یہ نظریہ پیدا ہو رہا ہے کہ اولاد کم پیدا کی جائے اور اس کے پیچھے رزق کے کم ہو جانے کا تصور ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْئِتَا اِمْلَاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ اپنی اولاد کو بھوک کے در سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے اس لیے یہ روایت اولاد کو قتل کرنے کی بھوک کے در سے عزت کی خاطر یہ دور جاہلیت کی روایت ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اگر جی پرورش اچھی پرورش یہ ہے اولاد کا حق ہے جتنے وسائل دستیابوں حلال وسائل وہ اولاد پر خرچ کرنے چاہیں گے لیکن وسائل کا حلال ہونا شرط ہے اگر ہم حرام وسائل کے ذریعے اولاد کی پرورش کریں گے تو یہ گویا کہ اولاد کو تباہی کے دہانے پر لانے کے متعادف ہوگا اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے آگے جی محبت و شفقت بچے کی پرورش اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم ہماری اس پرورش میں محبت کا اور پیار کا کنسپ موجود نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پیار کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ در چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں گوئے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ایمان کے کامل ہونے کے سی طوری ہے کہ بچوں پر شفقت کی جائے اور بڑوں کی عزت و احسلام کیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچے تو خدا کے باگ کے پھول ہیں یہ آپ نے بچوں سے پیار کرتے ہوئے فرمایا یہ آپ کا بچوں سے محبت کا ادھار تھا تو ہمیں بھی سبق سکھنا چاہیے کہ بچوں سے ہمیں محبت و شفقت سے پیش آنا چاہیے آگے ہی تعلیم و تربیت بچے کی پروش کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے کیونکہ ایک بہترین زیور یہ تعلیم و تربیت ہے اور اخلاقی تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو حسن اخلاق سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے بچاؤ اب اولاد اہل و ایال میں آتی ہے اس کی سیکیورٹی اس کی سیفٹی یہ کیا ہے اولاد کا حق کر والدین کے فرائز میں شامل ہے وہ کس طرح ہم تربیت اچھی کریں تعلیم اچھی دلوائیں گے تو پھر بچہ برائیوں سے محفوظ رہے گا اور ارشاد نبوی کے مطابق اگر کوئی باپ اپنے بچے کو حسن اخلاق سکھا دیتا ہے تو پھر اس سے بہتر عطیہ کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے تعلیم و تربیت اور اخلاقی تربیت اولاد کی بہت ضروری ہے اور یہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے تعلیم دو طرح کی ہے ایک ہے دینی تعلیم وہ مسائل وہ علوم کے جو ایج کے حساب سے ضروری ہو گئے ہیں سیکھنا فرض ہو گئے ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے دینی تعلیم ادھار ہے اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے اور رہی علوم نافیہ سائنس آرٹس کمپیوٹر اور اس کے علاوہ دیگر فیزیکس کیمسٹری بائو تو یہ تمام علوم نافیہ جو مجودہ دور میں ترقی کے لئے ضروری ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حابہ اکرام کو علوم کے ساتھ فنون سیکھنا کا بھی حکم ارشاد فرمایا وہ کیا نیتہ بازی ہتھیار سازی گھڑ سواری تو یہ تمام علوم سیکھنا اولاد کا حق ہے سیکھانا ان کو ضروری ہے ان کے لئے کہ یہ تمام علوم سیکھیں آگے جو اولاد کے درمیان انصاف والدین کا یہ فرض ہے اور اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کے ساتھ تعلقات میں معاملات میں تمام امور میں عدل و انصاف سے کام لیں کیونکہ جب لیندن کیا جائے تو خاص طور پر اس معاملے کو بالکل عدل و انصاف سے کیا جائے اولاد میں سے کسی کی محبت انصاف سے دور نہ لے کر جائیں حضیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے لڑکے کو غلام تحفے میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس طرح کا غلام دوسرے بچوں کو بھی دے رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اس ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو اس طرح کا غلام ہبا کر رہے ہو توفہ تن پیش کر رہے ہو تو باقی بھی تمہارے بچے ہیں باقیوں کے لیے بھی ہبا کرنا یہ تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس بچے کے لیے ضروری ہے اسی طرح اگہ جی نکاح نکاح والدین کے فرائد میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد کے بالک ہونے پر ان کی شادی کر دی جائے کیونکہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں تخیر جائز نہیں ہیں جن میں لیٹ جائز نہیں ہیں جن کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے تو کونسی ہے پہلی فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے اور نماز جنازہ جب میت کو غصر دیکھ کر بلکل تیار کر لیا ہو نمبر تینہ جی جب اولاد کا نکاح جب مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنا میں دیر نہیں کرنی چاہیے اگر وراست میں حصہ اللہ تعالی نے اولاد کے متعلق ہمیں تاقیدی حکم دیا اور اسلام میں اولاد کا حصہ رکھا فرمایا اب بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نرازگی یہ اولاد کو وراست سے محروم کرنا بہت بڑا جرم کرنے کا سبب بن سکتی ہے جس سے نفرتیں الجنے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں خاص طور پر باپ اور بچے کی پھر بعد میں نہیں بنتی کہ جس کے خطرناک تیرین نتائج نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اولاد کے حقوق ہیں اور والدین کے فرائض ہیں والدین کو بھی سمجھنا چاہیے اور اولاد کے جو حقوق ہیں اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کیا کیا فرائض ہیں ہمارے حقوق کیا کیا ہیں تو ہمیں اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت تعلیم اچھی دلوانی چاہیے اور اخلاقی تربیت کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ